روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے ایک موقع پر مسجد نبیوی کے اطراف میں مدین مرورہ میں بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے جو خجور کے پتوں کی جو چھت بنائی گئی تھی اس میں سے پانی رسنے لگا بعض صحابی اپنے دامنوں کے اندر اپنے ساتھ میں اپنے چادروں کے اندر کچھ پتھر اٹھا کر لائے اور پتھر لاکر جہاں نماز پرتے وہاں پتھر بشا دیا کنکر بشا دیا تاکہ جو نیچے کیچڑ کے جو حصہ تھا اس حصے سے وہ بچ سکے محفوظ رہ سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پسند آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبیوی میں کنکریوں کے اس طرح فرش بشانے کا حکم دیا جو صحابی آتے وہ کنکر لاتے اس طرح مسجد نبیوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختنی روایت کے مطابق مسجد نبیوی میں اس کنکروں کا فرس بچائے گیا ایک روایت میں ذکرہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب تاریکی ہو جاتی رات کا حصہ آتا تو خضور کے پتے جلا کر مسجد نبوی میں خضور کے پتوں کو جلا کر مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام کیا جاتا روشنی کا انتظام چونکہ لائٹ وغیرہ اس وقت زمانے میں نہیں تھی اس لئے خضور کے پتے جلا کر روشنی کا انتظام کیا جاتا ایک روایت میں ذکرہ ملتا ہے حضرت طبیم دارمی رضی اللہ عنہ جو اس وقت آئے تھے تو وہ اپنے ساتھ آتے وقت میں زیتون کا تیل اور کچھ بندیلیں اور رسی وغیرہ لی کر آئے اور ان کے ساتھ میں ان کے پانچ غلام بھی تھے جب وہ لے کر آئے انہوں نے مسجد نبی میں لائٹ کو انتظام کیا اور زیتون کے تیل سے ان چراغوں کے میں اندر بطی لگائی اور رشنے کے انتظام کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی مسجد نبوی روشنی سے منور ہو گئی ہے تو فرمایا کہ جس نے ہماری مسجد کو روشن کیا اللہ تبارک و جالہ اس کو بھی روشن رکھے اور فرمایا کہ یہ کس نے لگایا دریافت کیا معلوم کیا تو حضرت طبیم دارمی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے انہوں نے ان کا نام بٹایا کہ اس نے روشن کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سراج ہے اس وقت سے ان کے غلام کا نام سراج پڑ گیا اور سراج کے معنی عربی زبان میں چر چراک کے آٹے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراک کا انتظام کیا اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی اور روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے ایک وقت گزر گیا اور وقت گزرنے کے بعد جب مسجد نبوی تنگ دامانی کا شکوا کرنے لگی اور مسجد نبوی میں قلت ہونے لگی لوگوں کی رئی جیگی قلت کا سامنا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حیث عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اور ایک روایت میں تذکرہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مسجد نبوی تنگ دامانی کا شکوا کر رہی ہے صحابہ نے مشورہ دیا تو فرمایا کہ مسجد سے متصل جو مکان ہے جو جگہ ہے اس جگہ کو خرید کر اللہ کے لئے وقف کر دیا جائے مسجد نبوی کے لئے وقف کر دیا جائے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو صحابی بھی تم میں سے جو آدمی بھی اس زمین کے ٹکڑے کو اس حصے کو خرید کر مسجد نبوی کے لئے وق تو میں اس کو زمان جاتا ہوں جنت میں آلشان محل کی تعمیر کا روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انسار سے وہ مکان کو اس زمین کے ٹکڑے کو خریدا اور خرید کر مسجد نبوی کے لئے وفق کر دیا روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے اس وقت وہ زمین کے ٹکڑا دس ہزار دینار میں بک رہا تھا اس وسیح حصے کو خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر کے لئے اس کو وفق کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بشارت دی خوشقبری سنائی کہ دیکھو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا اور مسجد نبوی کی توسیح میں حصہ لیا اور زمین کے ٹکڑا خرید کر اللہ کے لئے وفق کر دیا تو میں اس کو جنت میں کعالشان محل کی تعمیر کا وغیادہ کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشقبری سنائی ہے اس طرح روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے یہ خطیر رقم دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسجد نبوی کی تعمیر میں اس ٹکڑے کا وفق کر دیا ایک موقع ایسا بھی آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار صحابہ نے اور دوسرے لوگ مسجد نبوی کی خوبصورت تعمیر کے لئے پیسے لاکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل لاکر رکھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو یہ اشراط الساعہ میں سے ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لئے خوبصورت مسجد کو بنایا جائے اور خوبصورت سے خوبصورت زیب و زینائش کی جائے تو فرمایا یہ اشراط الساعہ میں سے ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اس لئے فرمایا کہ مسجدوں کو عبادتوں سے آباد کرنا چاہیے نہ کہ مسجدوں کو آسائش اور زیبائش سے تعمیر کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مسجد نبیوی کی تعمیر کی اور اس طرح مسجد نبیوی کی تعمیر کے لئے صحبہ کرام دل بار اللہ تعالیٰ معین کے درجات کو برد فرمایا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار صحابہ کو بھی اور مہادر صحابہ کو بھی دعائیں دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبیوی کی تعمیر کے سلسلے میں تمام کے تمام صحابہ کے لئے دعا کے الفاظ استعمال کرتے فرمایا فَالرَّحِمِ الْأَنصَارَ وَالْمُحَادِرَةِ اے اللہ ان انسار پر بھی رحم و کرم کا معاملہ کی دیئے ان محاضرین پر بھی رحم و کرم کا معاملہ کی دیئے جن لوگوں نے مسجد تعمیر کے سلسلے میں اس قدر وسیع قربانی کو انجام دیا